یہ اس سمیہ کی بات ہے جب بھارت میں فرس کلاس میچز کھیلنے کیلئے کھلاڑی سادھارن ریل سے یاترہ کیا کرتے تھے سننل گاوزکر ایک یوہ کھلاڑی تھے کھیل جگت میں بہت کم لوگوں نے ان کا نام سنا تھا بمبئی نواسی گاوزکر کو شاید اتر بھارت کی سردیوں کا اندازہ نہیں تھا وہ بنا کمبل لیے نکل پڑے تھے رات کو وہ ٹرین میں سکڑ کر سو رہے تھے جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شریر پر ایک کمبل تھا اور وہاں سامنے ان کی ٹیم کے ایک ورش کھلاڑی جن کا وہ کمبل تھا وہ اپنے پیڈز اڑ کر سوئے ہوئے تھے یہ تھے ہمارے کرکٹ اتحاس کے ایک مہان آل راونڈر سلیم دررانی بھارتی کرکٹرز کی دریا دلی ان کے کارنامے اور کئی دلچسپ قصے کہانیاں لے کر میں نصیر الدین شاہ ایک بار پھر حاضر ہوں میڈوکیٹ ٹیلز میں میڈوکیٹ ٹیلز میں سبھی ٹیموں کو تلاش رہتی ہے ایک ایسے کھلاڑی کی جو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں ہی ماہر ہو ایسا کھلاڑی تو دو کھلاڑیوں کے بنابر ہو جاتا ہے اور ٹیم کو ادھک مضبوط بنا دیتا ہے مگر ایسے کھلاڑی درلب ہیں انتر راشتریہ ستر پر تو اور بھی آج ہم بات کریں گے ان بھارتی ان کھلاڑیوں کی جنہوں نے اپنی بیٹنگ اور بولنگ کے پردرشن سے بھارتی کرکٹ میں چار چاند لگائے ہیں ہمارے شاندار آل راؤنڈرز انیس سو بتیس میں بھارت نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیڑا اور وہ گیارہ کھلاڑی جنہوں نے اس میچ میں ہمارا پرتنے دیتب کیا وہ بھارت کے پہلے گیارہ کھلاڑی ہیں امر سنگھ جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ان کو بھارتیے کرکٹ اتحاس میں کھلاڑی نمبر ایک مانا جاتا ہے امر سنگھ نے وشویود تک بھارت کے لیے سارے ٹیسٹ میچ کھیلے تھے اور ان میں اگر گیند سے نہیں تو بللے سے اپنا چمتکار دکھایا دربھاگی سے تیس سال کی عمر میں نیومونیا کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی لالا امرنات کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن چھوٹی ہی عمر میں انہوں نے ستھانیہ کرکٹ میں سب کو پروہاوت کیا تھا اور بس کرکٹ کا ایک جنون تھا تو گھر سے نکل پڑے کرکٹ کھیلنے لالا امرنات ایک فارمر کے بیٹے تھے لالا امرنات نے سامھاو ریچ تا ماراج پٹیالا اور سیڈ مراج مجھے ایک بار چانس دے دو میں دکھا دیتا ہوں میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں لالا امرنات ایکچولی وزالاوڈ تکیپ وکٹس ان بیٹھ انیس سو تینتیس میں بھارت کی سرزمین پر پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا امرنات اپنا پہلا ہی ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے لیکن دیلیری سے انہوں نے ایک شاندار شتک بنایا انگریزوں کی بولنگ کو دھو ڈالا امرنات کے کریئر کی شروعات تو سنسنی خیز طریقے سے ہوئی اتنی ہی سنسنی خیز طریقے سے انہیں انیس سو چھتیس میں انگلینڈ کے دورے سے واپس بھیج دیا گیا جب ان کی کپتان سے کچھ ان بن ہوئی انیس سو چھے آلیس میں وشوید سماپت ہونے کے بعد دس سال کے انترال کے بعد بھارت انگلینڈ کے اگلے دورے پر نکلی لالا امرنات کی عمر پہتیس ورش کی ہو چکی تھی لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کی بیٹنگ پیکی ہوتی گئی لیکن بولنگ میں سوزار آتا گیا شاید کمان میں ایک سے زیادہ تیر ہونے کی وجہ سے امرنات کا کریئر لمبا چلا بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کے لیے کئی بار وکٹ کیپنگ بھی کی لالا امرنات سوطنتر بھارت کے پہلے کپتان بنے اور انیس سو باون میں ان کے نترتب میں بھارت نے پاکستان پر پہلی وجہ پرابت کی وہ ان کی آخری شنکلہ تھی اور وہ ان کے سہس کے لیے آج بھی یاد ہے دوستو شروعاتی دنوں میں بھارت میں کرکٹ شوکیا تور پر کھیلا جاتا تھا انیس سو ساٹھ تک ہم نے سالانہ اور ستن دو یا تین ٹیسٹی کھیلے تھے گریلو کرکٹ کا ایک سیزن ہوتا تھا سیزن میں تھوڑی بہت پرتیوگیتائیں ہوتی تھیں ان ٹیموں کے کھلاڑی اس سے کچھ دن پہلے کٹے ہوکر نیٹ پریکٹس کرتے تھے پہلے آدھے کھلاڑی باقیوں کو بال ڈال کر بیٹنگ پریکٹس کرواتے اور پھر جو بیٹنگ کر رہے تھے وہ گیند بازی کرتے ہر ایک کو تھوڑی بہت بیٹنگ اور بولنگ کرنی ہی پڑتی تھی پرسید بللے باز مشتاق علی کو ایک بائیں ہاتھ کے سپنر کے روپ میں چنا گیا تھا اپنی سروادھک سٹروک پلے کیلیے مشہور ویجے ہزارے کو سممان پرابت ہے سر ڈانلڈ بریڈمن کو ٹیسٹ میچوں میں دو بار آؤٹ کرنے کا اور وہ بھی کلین بولٹ ہمارے پہلے کپتان سی کے نائیڈو جو بڑے بڑے چھکوں کے لیے مشہور تھے آف سپن بولنگ کرتے تھے اور ان کے بھائی سی ایس نائیڈو لیگ سپن دکتو فاڈکر ایک اور ایسے کھلاڑی تھے جن کو پراتھمک روپ سے بولر کے روپ میں ٹیم میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے بھارت کے لیے دو شتک بھی بنائے ہیں اس زمانے میں ایک جنوین آل راؤنڈر کو پرکھنے کا ماپ دن تھا ٹیسٹ کرکٹ میں ہزار رن بنانا اور سو وکٹ لینا اس آل راؤنڈرز ڈبل کو حاصل کرنے والے پہلے بھارتیہ کھلاڑی تھے وینو مانکٹ انہوں نے یہ ڈبل اس سمیہ تک سب سے کم ٹیسٹ میچز میں حاصل کیا ان کے کاریر کی دوران انہیں وشو کا سب سے اچھا آل راؤنڈر مانا جاتا تھا موسیقی he was just discovered by accident playing cricket in a cemetery by the great Duleep Singh جی who happened to just drive past and when he saw this young guy playing cricket he stopped the car and he called him over and said which means come to the palace in the evening جب جاہو آن ہو جاہو اپک آن چلاہو download the اپک آن آپ fouڑی جیسی کھا میں ہوا بارتیہ موسیقی بسیارتی